السلام علیکم پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں جزاک اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سنو شبو کریں گے انشاءاللہ سنو کریں گے تو آپ کو مسئلے بتائیں گے عقیدے بتائیں گے اور جو مخالف ہے لکھنے والا کوئی بھی ہو ذرا پہلے سن لیا کر اور اس کے بعد پھر اعتراض کیا کر میں تو ان بچوں کو نہیں بڑے بڑے بھول ہوں کو علماء کو پڑھاتا ہوں میں تیرے استاد ہیں میں تیرے استاد ہوں کبھی استاد ہوں لکھنے پر نہیں کی نہیں ہے بات سن حضور نبی پاک نے فرمایا میرے یاروں کے ناقش قدم پر چلنے والا میرے ساتھ ہوگا یہ حضرت شدی کے اکبر کا عمل ہے میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا عمل اور ہوتا ہے عقیدہ اور ہوتا ہے حضور نے دیکھا میرا صدیق میرے عشق میں امبوچھا چوم رہا ہے میں کامت تک امت کو کہہ دیا تم چومتے جاؤ میں پکڑ کے لے کے بہت میں لیتا جاؤں تم چومتے جاؤ تو یہ حضور نے نوید سنائی ہے بہرحال یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے اور میں آگے ذرا بننا چاہتا ہوں حضرت علی المرزا کا عقیدہ سن لے حضرت علی المرزا حدیبیہ کے موقع میں بیٹھے ہیں چلتے چلتے سبق ہوگا یعنی آپ کو نیند کرنے نہیں دوں گا میں بجھے تو ویسے ہی آنے نہیں ہیں میں بجھے تو آنے ہی نہیں ہے آپ کو نہیں کرنے دوں گا آپ حشیات ہیں یہ کام سا موقع ہے دور سے بولو حدیبیہ مکہ شریف کے قریب ہے حدیبیہ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ کے لیے آئے بری حدیث ہے تو کافروں نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے حضور بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا جنگ نہ ہو جائے سلو کرتے ہیں حضور نے فرما جائد ہے سلو کر لو سلونا میں لکھانے کے لیے ایک مشرق کافر کی طرح سے آیا وہ پہلے کافر صاحبات کو مسلمان ہوئے حضور نے فرمایا علی یہ میری طرف سے یہ اس کو سلونا ملک دے میں آپ کو وہی حدیث اب شروع کر رہا حضور نے فرمایا لکھو میرے در دیکھ مَا سَعْلَحَ عَلَيْهِ مَحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ یار بھی گلاد ہیں میرا علی یہ لکھ کہ یہ سلو لکھ رہا ہے محمد الرسول اللہ کافر بولا جناب کو اگر ہم رسول اللہ مانتے تو جھگرا کہے گا یہاں رسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھ دے حضور نے فرمایا ام ہو یا علیو علی یہ مٹا دے اور پھر ابن عبداللہ لکھ دے السنی جاغ رسنی جاغ میری طرف دیکھ حضور فرماتے ہیں علی میرا نام مٹا دے علی نے کہا میں خود تو مٹ جاؤں گا تیرا نام نہیں مٹاؤں گا یہ سنتِ علی ہے وہ مٹاتے جا رہے ہیں سننی نکھاتا جا رہا ہے نہ جیکھ لے یہ ایک پرانی رسم ہے ان کو سنت نصیب ہے کافروں کی مجھے سنت نصیب ہے علی المرتضاگی یہ اس میں آپ حوشیاری میں رہے غریب ہے تو کیا ہوا نام نہ مٹنے دے ان کو بھی کہ دو کہ تم مٹانے پہ خوش ہو تم مٹانے پہ خوش ہو ہم لکھانے پہ خوش آئے ہم مٹانا ہم کافروں کی سنت ہے اور لکھانا میرے سوئے علی کی سنت ہے ہم سننے وہ سننے علی کا سننی وہ سننے علی کا سننی اپنے سباب کو یاد کر آج کی حضور میں نہیں مٹاتا میں نہیں مٹاتا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور لکھتے بھی تھے پلتے بھی تھے اس پر میری ایک موٹی کتاب چھپی ہوئی ہے اس کو دس سال ہو گئے ہیں لیکن مینہ والی والوں نے دیکھا ہی نہیں تو میری کتابیں بھی پڑھا کرو فیدہ ہوں اس پر ستر ستے گیا ہے میں نے ثابت کیا ہے کہ حضور امی تھے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہ لکھنا آتا گا نہ پڑھنا آتا گا آپ لکھ بھی جانتے تھے اور پلنا بھی جانتے تھے موجزے کے طریقے پر آپ کبھی ظاہر کر دیتے تھے ورنہ آپ ظاہر نہیں کرتے تھے یہی جب علی مرتضی نے انکار کیا آپ نے کلم لیا اور خود لکھا محمد ابن عبداللہ اللہ میں اینہی نے یہاں سے دلیل لی کہ حضور لکھے پڑے ہیں حضرت احمد قستلانی شعر بخاری نے میں یہ اس موضوع کو نہیں بدلنا چاہتا آپ کو سمجھ ہو حضور نبی پاک لکھنا جانتے تھے پڑنا جانتے تھے لیکن یہ دلیلی یہ بخاری کی حدیث ہے حضور لکھے اب جو میں نے بتانی ہے نا بات اسی کو یاد کرنا ہے حضور نے فرمایا آج تُو میرا کہا نہیں مان رہا ایک دن تیرا منشی بھی تیری بات نہیں مانے گا سنا ہے سننی میرے سننی تُو نے سنا ہے میرے حضور علم غرب کی ایک بات بدا رہے ہیں اس جمرے کو یاد کرنا کیا فرمایا اے علی آج تُو میرا کہا نہیں مان رہا کہ میرے کہنے پر میرا نام نہیں مٹا رہا اور پھر آگے اور بات نہیں دکھتا ایک وقت آئے گا تیرا منشی ہوگا تیرے سامنے ہوگا اور تیرا ملاجم ہوگا تُو اس کو کہے گا آج تُو میرا کہنا نہیں مانتا تعلقو تیرا کہنا نہیں مانے گا یہ علم غائب ہے کہ نہیں اچھا ان کو یاد رکھو بنایا نہایا ابن کثیر کیا ہے میری موت پر کتاب ہے اس کے علاوہ بہت ساری ہیں میں سرے ایک لیے حوالہ دیا بنایا نہایا میں ہے کہ صفیم کی جنگ سے فراغت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کہا یا لو لڑتے میں رہیں سلو کر لیں اے اللہ کا دو لے لے اے اللہ کا مجھے دے دے بڑی داستان ہے اس پیتراز ہیں جواب ہیں لو دیتے لیتے رہیں گے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں اپنا ایک منشی بھیجتا ہوں تو آپ اپنا منشی لے کے یہ مجھے سلو نامہ لکھ دیں کہ یہ کوفہ تیرا مدینہ تیرا مکہ تیرا یہ جہجہ تیرا یہ شام میرا یہ بانجھ لیتے ہیں اس پہ سلو ہو جائے یہ ہو جائے سلو نامہ اور حضرت امیر معاویہ کا منشی وہ بھی غرم میں بیٹھا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اکتب منشی صاحب نے کلام اٹھایا فرمایا اکتب لکھ نامجین لے تیار ہوں برمائے لکھ حضرت امیر معاویہ کا منشی کہتا ہے جناب آپ کو ہم حلیفہ مانتے تو یہ لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں آپ یہ لفظ مٹا دیں حلیفہ نہ لکھیں سلو اتنا لکھ دیں کہ حضرت امیر معاویہ کا منشی کہتا ہے اب میدان میں بات آتی ہے سننی سننی متوجہ ہو جا حضرت امیر کیا کہہ رہے ہیں مٹاوے میرا منشی مٹاوے میرا منشی میرا نام یہ یہ لکھا ہے حلیفہ المسلمی امیر المومنی مٹا دے منشی نے کہا مر جاؤں گا تیرا لقب نہیں مٹاؤں گا سنو بنایا نہایا علماء جانتے ہیں کھری کتاب ان کی ہاں ہماری نام ان کی کھری کتاب تیرا جلدو میں ہے بڑی کتاب ہے حضرت علی اور مرزانے کا میرا منشی لکھو اور مٹا آج کی سونیا میں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں لیکن تیری خلافت کو میں نہیں مٹا سکتا حضرت علی مرتضی ہنسے 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 اس وقت لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں ہنس رہے ہیں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں کبھی ہوں ہنسے کبھی ہوں لوگوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا الٹا اس میں پٹوالی نے منشی نے تیری بات نہیں مانی الٹا آپ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں ہنس رہے ہیں فرمیہ میرے یار نے مجھے کہا روحو کر رہا میرے نبی نے کہا روحو کر رہا پتہ چلا یہ نبی پاک کے غیب کو ماننا صحابیوں کا عقیدہ ہے وہابیوں کا عقیدہ نہیں یہ عقیدہ سننی کو نصیب ہے نیاوالی میں اور یہ عقیدہ سننی کو نصیب ہے بہول پر میں اس کو دھتا دے دو ٹوپی والے دو سدکے جاناں سدکے بیٹھا ہی میرے آگے ہے اور نیند کر رہا ہے باقی دو حدیثیں ہیں باقی ساکتہ نہیں گئے ہو انشاءاللہ ساکنے دھونگے ہی نہیں آپ بھی کھا کے آئے ہیں میں بھی کھا کے آیا ہوں صبح کو ناشتے کا انتظار مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے جاگو 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 سننی تیرے جاگنے کا وقت ہے اور کچھ نہ صحیح یارو ایک دو حدیثیں تو اپنے پلے باندھ کر جایا کرو میں نے آپ کو کئی حدیثیں سنا دی اب میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں مشکات کی حدیث پیش کر رہا ہوں سیہا شتہ کی روایت ہے حضور نبی کریم نے ابھی ہجرت نہیں کی مکہ شریح میں مکہ شریح میں حضور ہجرت نہیں کی آپ کو ایک دن شوق ہوا کہ کعبے کے اندر جا کر نفل پڑھوں نفل تو بہر پڑی جا رہی ہے لیکن اندر بھی پڑھتے ہیں حضور کو شوق ہوا کعبے کے اندر جا کر جاگ جاگ کعبے کے اندر جا کر نفل پڑھوں حضور آئے اس وقت کعبی بردار موجود تھا اس کا نام یاد رکھنا عثمان ہو جا بھی عثمان ہو جا بھی دور سے بول عثمان ہو جا بھی یہ حضرت کعبے کا کعبی بردار ہے کنجی رکھتا ہے وہ کھولتا ہے تو کعبہ کھولتا ہے وہ نہیں کھولتا تو نہیں کھولتا حضور نے فرمایا یارو مجھے چابی دے دے یا تو چابی سے تالہ کھول میں اندر نفل پڑھتا ہوں کیونکہ وہ سرکہ پھرتا انہیں کہا ہوئے دشمن اور جاے کعبے میں میں نہیں جانے دیتا کون کہہ رہا ہے عثمان کون کہہ رہا ہے ایک دو تو بول لیا کرو باقی گونگے ہیں گونگے میں کہہ تو نہیں سکتا کہ مینا والی وعدے بڑے بولیے بولنے والے ہیں بہت سارے میرے پاس آتے ہیں آپ بڑے بولنے والے ہیں لوڑ سے بولو عثمان ہاں ہاں انہیں کہا دشمن کو توبہ توبہ میں تو نہیں دیتا حضور حنس سے ہوئے فرماتے ہیں ایک دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی پھر میری مرضی میں دوں یا نہ دوں کسی کو یاد کرنا سیحا کی روایت اس کو یاد کر سننی چھوٹے چھوٹے سبا کہیں میرا عزیز حضور نے غیب کی بات بتائی ہے کہ فرمائے یہی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی پھر میری مرضی ہے میں تمہیں آتا چابی دوں یا نہ کسی اور کو دے دوں وہ کہنے لگا کیا وہ سوار قریش مر جائیں گے حضور نے دوسرا ہی مغایر بتایا فرمائے وہ بھی زندہ ہوں گے لیکن اللہ چابی چھین کر میرے ہاتھ میں دے دے گا وہ زندہ ہوں گے ایسے ہی ہوں گے یہ بات ہو گئی حضور نے عجرت کی حضور مدینہ شریف چلے گا ہے بہت ساری جنگیں ہوئیں آپ تاریخ پریں حضور کے مدینہ جانے کے بعد آپ نے بزر لڑی آپ نے احضر لڑی آپ نے حضاب لڑی آپ نے کہی جنگیں لڑی اور پھر اس کے بعد ہتا ہوئی ہتا مکہ ہوئی آپ نے مکہ ہتا کر لیا آپ مکہ کھڑے ہیں کافر کوئی قیدی ہو گئے کوئی مر گئے یہ بڑی داستان آپ کو معلوم ہو اس تاریخ پریں سارے کوئی کہیں کوئی کہیں حضرت بلال کوئی دیں یارہ اب چلیں مزہ آئے گا قابے کے اندر نفل پڑیں چلو بخاری شریف چلیں قابے حضور چلو ایک اور صحابی چل پڑے وہی کھڑا ہے کاکا پہلے والا پہلے والا کاکا کھڑا ہے چابی لیے کھڑا ہے اب حضور کے تابع ہے حضور کے تابع ہے کیونکہ مکہ ہتا ہو گیا حضور نے فرمایا چابی دے دور کے چابی پیش کر دی حضور نے جیب میں ڈالی نفل پڑے بہر واپس آئے اب ہستے ہوئے فرمایا کہ یہ چابی ہے یہ تو مجھے نہیں دیتا تھا اب لے دیکھ میرے ہاتھ میں ہے اب میری مرضی میں تمہیں دوں یا نہ دوں اب یہ میری مرضی ہے میری مرضی ہے اب حضور نے علمہ پتایا یہ یہ مسلم کی روایت ہے بہت طویل باتیں ہیں میں صرف آپ کو ایک صحابی کا اور وہ ماجرہ پیش کرتا ہوں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے وقت یہ آخری بات ہوگی آپ دھورائیں نا کہ بھئی میں پاکل پھر لاہور جانا ہے پرسوسیال کوٹ جانا ہے اور بڑھاپا بھی آ گیا ہے اور اللہ نے کہا اب بھاگی بھاگ یہ جوان تھا میں ان سے جوان تھا اس سے بھی جوان تھا اس وقت بھی ویسے میں آتا تھا سات دن پھر میں نے ہاں کوٹے میں تقریریں گی اور سات دن کہیے ہاں دن ہوت میں لے کر میرا علپنڈی پہنچا یعنی یہ میں آپ کو داستان میں سنا رہا بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں لال مر رہا ہوں تم بھی لال مر تم بھی بند مدہر سے لال اور مر اسی پر موت آ جائے تیری شہادت ہے سلیم کو شہادت مل گئی اگر تم ملے گا شہادت ملے گی گھبر آنا اور میں تجھے سمجھاتا چاہتا ہوں اے تھابی کا نام ہے امار بن زور سے کہو امار زور سے بولو جب ہم سبق پڑھاتے ہیں نا تو دوراتے ہیں سبق کو دوراتے ہیں کیلئے تاکہ بچے کو سبق اچھی ذرا یاد ہو جائے نراض نہ ہوں کہ یہ بار بار کیوں کہتا ہے مقرر تو ایسے نہیں کرتے میں نے پیدے کہا میں مقرر نہیں ہوں میں نے تو آپ کو سبق یاد پر کیا نام ہے زور سے بولو مدینہ شریف کی مسجد تیار ہو رہی ہے بخاری شریف تو آپ کو اللہ مدینہ لے جائے مسجد نبی شریف کی زیارت کریں جب بنیاد حضور نے رکھی تو وہاں اینٹیں نہیں تھیں اب بقی شریف کے آگے اب اس کا نام ہے باغِ رفائی بستانِ رفائی جو ابھی آپ کی جنت البقی کا آخری آتا ہے اس کے پاس شرک کر کے جو میدان ہے اس کو کہتے ہیں بستانِ رفائی یہاں کی اینٹیں تیار ہو رہی تھیں یہاں سے صحابہ کرام حضور خود قربان جائی حضور بھی اینٹ اٹھا رہے ہیں اب ابو بکر بھی اینٹ اٹھا رہے ہیں عمر بھی اینٹیں اٹھا رہے ہیں اینٹیں پنجاب کی نہیں تھی اینٹیں عرب کی ہیں جو پتھر کی ہیں پانچ پانچ سیر کی ایک ہی اینٹ ہے اٹھا کے میرے حضور ناجک سر پر لے جا رہے ہیں ہم امت کو سکھا رہے ہیں کہ مسجد میں سیر دے دے مسجد کی تیاری میں جان دے دے حضور سی اینٹ اٹھا کے جا رہے ہیں اب نبکر بھی لے جا رہے ہیں انہر بھی لے جا رہے ہیں ہر صحابی ایک ایک اینٹ لے جا رہا ہے حضرت عمار دو اینٹیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں کدنے لے جا رہے ہیں کدنے بہت دو اینٹیں اور وہ بھی پانچ پانچ دس سیر کیا ہے سفر لمبا ہے حضور نے کہا یارہ تو بڑا جوان ہے یہ شاگردوں کا جگانے کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے بوچھو میں آپ کو جگا رہا ہوں اب میرے شاگرد بن گئے آپ آپ میرے سٹوڈنٹ ہو گئے میں آپ کو اپنا سٹوڈنٹ بنا کے جا رہا ہوں ان کو یاد کریں گے بہابی کے کل مزرسے میں چلے جائیں یہی حضرت عمار والی سنائیں اس کا وہ جواب دے دیں بے شک کیور کی سزا وہی مجھے دے دیں اللہ محبو ہو گیا ختم ہو گیا حضرت عمار کو پھائے لوگ ایک ایک اٹھا رہے ہیں تو دو دو اٹھا رہے ہیں وہ مزاہی طبیعت ہے ان نے کہا حضور تیرے یار مجھے مالنا چاہتے ہیں یہ مجھے زبردستی دو رکھ دیتے ہیں میں بڑا آدمی ہوں آسان رسیدہ تھے جو آمی کا وقت دیوں گزارا مکہ میں یہ تیرے یار مجھے مارنا چاہتے ہیں مجھے دو اٹھے رکھ دیتے ہیں میں تو مجھ جاؤں گا اب میرے حضور کا علم غیب دیکھئے فرمایا میرے یار تمہیں نہیں ماریں گے تجھے باغی ماریں گے میرا نبی بولتا ایک کلمہ ہے اس میں دریا بہا دیتا ہے یعنی میں اس موضوع پہ بیٹھ جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ وصرہ میرے مصطفیٰ نے ایک کلمہ بولا کہ فرمایا تجھے میرے یار نہیں ماریں گے تمہیں ایک باغی ماریں گے اور پھر دوسرا علم غیب دیکھئے فرمایا جب تم مرے گا آخری تیرا پینہ دودھ ہوگا دودھ ان دوباں تم کو سنی دماغ میں رکھ دے کمپیٹر میں فٹ کر دے تاکہ تیرا کمپیٹر فیل نہ ہو جائے ذہن میں رکھ میرے حضور میں فرمایا تمہیں باغی ماریں گے اور جب تم آخری موت مرے گا تو آخری موت تیری اس وقت تو ہوگی جب پیالہ دودھ کا تیرے موں میں ہوگا اس وقت تیری جان نکلے گی حضرت عمار نے سن لیا اور میں ان کی سوانی عمریں نہیں پڑنا چاہتا وقت بہت زیادہ ہو جائے گا میں دو باتیں سنانا چاہتا ہوں کہ صحابی نے جو عقیدہ سننا اسی پہ وہ ڈٹ گیا اور جو عقیدہ اس کا ہے میں کہتا ہوں وہی عقیدہ رکھ اب دیکھ حضرت عمار کا کیا عقیدہ ہے سنیے حضرت عمار کا عقیدہ بنایا نہایہ میں یہ بھی بنایا نہایہ میں ہے علیہ السعاب میں ہے علیہ السعابہ میں ہے یہ علماء نام جانتے ہیں علماء کو پتہ ہے کتابوں کا نام لیا ہے میں نقض سعودہ کرتا ہوں وہ ایسی ادھائر میں رکھتا کال دیکھ لے کتاب تیرے گھر میں ہے اسعابہ بھی ہے علیہ السعابہ بھی ہے بنایا نہایہ بھی ہے حضرت عمار بیمار پڑے ہیں بس یہ بات سننے کی ہے حضرت عمار بیمار پڑے ہیں اور اتنا بیماری نے خضبہ کیا کہ حضرتِ عمال پر نضا تاری ہو گئی شکرات جاری ہو گئی بیوی رونے لگ گئی اور نے کہا مریں رو نہ میں نہیں مرتا اور سنی نے سنا ہی نہیں میرا سنی سن وہ سن نہ جو کہتے ہیں سن ہو گیا نہ سن کان سے اور دل میں لکھ وہ بیوی کو الٹاکوس رہا ہے اور مریں میں نہیں مرتا حالانکہ مر رہے ہیں سکرات جاری ہے آپ ہزاروں کو مرتا دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو آپ نہ مرتے ہوئے دیکھ لیں کہ سکرات کارا جاری ہو بندہ ہوش سے بے ہوش ہوتا ہے وہ اس کو بے ہوشی کا عالم تاری ہے سکرات رگی ہوئی ہے بیوی رو رہی ہے اس کو روکتے ہیں رو نہ مجھے موت نہیں آئے گی میں مروں گا تو باغیوں سے مروں گا مروں گا تو دوز پی کر مروں گا نوٹ کر نوٹ کر یہ تو سنی سنی جو ہے بے پروانہ بن اپنے دلال آپ یاد رکھ مولانا محمد ابراہیم کا انتظار نہ کر مولانا عبد الرحمن صاحب جادے کا انتظار نہ کر خود یاد کر لے بیوی کو الٹا سمجھا رہا ہے کہ میرے اوپر موت آئی نہیں اس لیے کہ میں مروں گا اس وقت جب باغی سامنے ہوگے اور میں دوز پی رہا ہوں گا دوز اب نہ باغی ہے نہ دوز ہے میں نہیں مرتا میں نہیں مرتا اس لیے سنی میرا مقولہ پھر یاد کر لے عقیدہ صحابیوں والا رکھ عقیدہ وہابیوں والا نہ رکھ حضرت عمر نہیں مرے اسی بھی ماری تھے چند دنوں کے بعد شفا ہو گئی اور وہ حسرہ انکھے رہے ہیں وقت گزر رہا ہے اب دیکھئے حضرت عبو بطا کا دور گزرا حضرت عمر کا دور گزرا حضرت عثمان کا دور گزرا حضرت علی کا دور گزر رہا ہے اس کو آپ دیکھ رہیں کہ تاریخ میں کتنا سال گزر گئے ہیں تو کہتا ہے نبی کو قائب نہیں ہے حضرت عمر کی ساری سوانے عمری بیان کر لی حضرت علی کا دور آگیا سفین کی جنگ لڑی جا رہی ہے اب آخری جمعہ میں رہا ہوگا آپ گھبرائیں نا ماشاءاللہ ہاں ساڑے بھرم ہاں بج رہے ہیں اور پھر سلام پڑھتے پڑھتے ایک بج جائے گا گھر جاتے جاتے دو بج جائیں گے چلو ہمارا آیاء سجایا ہوا ضرورشی پڑھئیے جنگ لڑی جا رہی ہے میدان جنگ کارسار بہت زور شور پر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی المرزا کے زمرے میں ہیں ان کی فوج میں ہیں اچانک کہیں سے باقیوں میں سے یہ ایک مسئلہ ہے اور تحقیق طلب ہے اور آسان ہے میں نے اس پر کتاب لکھی ہے امیر معاویہ دھائی سو سفر کیا ہے اگر سنی تحقیق چاہتا ہے تو میری اس کی ذات کا متعلق کرے شیعہ کو مانے نہیں جنا جو اس کا جواب دے سکے یہ چیلنج نہیں ہے حقیقت ہے اچھا تیر وہاں سے چلا حضرت عمر میدان میں کھڑے ہیں یہاں تیر چھپا اور تیر لگتے ہوئے نیچے گر گئے لوگوں نے شور مچا عمر مر گیا عمر مر گیا عمر کہتا ہے میں نہیں مرتا جب ترگود نہ ملے گا میں نہیں اور سنی سوچ رائے جنلے کو دیکھ صحابی کا عقیدہ دیکھ حالانکہ ترپ رہا ہے تیر چپا ہوا ہے حضرت علی کے جنگ میں ہے واقعی باقی ماں رہے ہیں لیکن وہ عقیدہ وہی جو پچھلا تحاکم ہے میں نہیں مرتا جب تک کہ میرے موں میں دودھ نہیں آئے گا پیانے میں آئے گا کٹورے میں بھی نہیں گلاس میں بھی نہیں عقیدہ ہے ہوئی اس طرح گے نہ کہ ڈاما ڈوج تاکہ کالے کی کسی نے بوتل پلائی نہیں تمہیں بسرہ اٹھایا نہیں تو بھی تو استاد ہے ہاں تیرے سے یہ کوئی چائے کی پیانی پلائی دے تو سفوراں ہاں ماتن پٹنے لگ جاتا ہے اور تاریہ اٹھانے لگ جاتا ہے پکہ بان سنی ایک در پہ مر یا غاز کے در پہ مر یا عجمری کے در پہ مر مر تو احمد رضا کے در پہ مر دعاں ڈول نہ ہو مفوسی پکر یہی تیرہ بیڑا ہے یہی تیرہ کی جائے جو تجھے بہت میں لے جانے والا ہے وہ بہتر ہے جو جہنم میں جائیں گے میری تنہیت یاد ہوگی حضرت احمد طلب رہے ہیں طلب رہے ہیں اور لوگ لو رہے ہیں یہ طلب رہے ہیں ایک بی 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 بیٹھی ہے دور دیکھ رہی ہے کہ ایک مجاہد طلب رہا ہے نہ اس کی وہ ماتھی لگتی ہے نہ مامی لگتی ہے نہ بہن لگتی ہے طلبتا ہوا مجاہد دیکھ کر وہاں سے اپنی بکری سے دودھ دوھ کر پیالے میں لے کر بھاگی بھاگی آئی اور حضرت احمد کے سامنے کر دی اور کہا کہ لو احمد یہ پیرو من کے میں جان بج جائے ہستے ہوئے کہتے ہیں اب میں مر جاؤں گا کیونکہ دودھ کا پیالہ پی رہے ہیں اب میں مر جاؤں گا دودھ کا پیالہ پی رہے ہیں اسی لئے میرے عزیزوں ہم اہل سنت والجماعت صحابیوں والا کی دارتے ہیں اللہ اکبر ماشاءاللہ دیکھو یاروں میں کتاب میں لکھ لکھ کے میرے باڑ چٹے ہو گئے ان کے بھی چٹے ہو گئے ہیں یہ بچے سے ابھی ڈالی نہیں تھی اور یہ بچے میرے ساتھ اور دیکھو اب اب یہ تو خیر الحمدللہ اپنی باگ ہے سنو بھئیو ہماری دعوت اسلامی بین الاقوامی طور کام کر رہی ہے کہہ دو الحمدللہ زور سے بولو الحمدللہ اس کے بہابی دے بندی مرزائی شیعہ وہ تو مخالف ہیں کیونکہ یہ اُبھرنے اُبھرنا نہیں چاہتے کہ یہ جماعت ہو اب یہ جس ملک میں آپ جائیں گے یہ آپ کو سبز پگنیاں ملیں گی یہ نشانی ہے ہمارے جماعت دعوت اسلامی کی اور میں نے اس پر کتاب لکھی ہے آپ اس میں گھرائیں نہیں بڑے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ اگر انہوں نے باندھی ہے ہونی تو سفید چاہیے اگر سفید نہیں باندھتے اگر صد باندھتے ہیں تو حضرت کوئی نہیں ہے دیکھو میرا پیر سیال کہہ دو سفیان میرا پیر سیال ان کی نشانی ہے کہ لکیر صرف توپی میں ہوگی ہے یہ نشانی کہ نہیں اگر کوئی انڈیا میں پھیر رہا ہوگا تو سنی جا کر پہلے لگائے گا کہ یہ تو سیال شریف کا مریض ہے وہ نشانی بتائے گی کہ یہ سیال شریف کا مریض ہے ہاں وہ اس لیے کہ وہ حضرت صاحب نے صرف مریضین کو جمع کرنے کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے اب وہ مسئلہ آپ نے مقام دے اب یہ ہے کہ مولانا محمد علیہ صاحب نے کہا ہے کہ عورتیں صورت یوسف کی تفسیر وغیرہ نہ پہیں یہ عورت کہتے ہیں کہ بھئی اس کا حوالہ میں نے اس پر کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے یعنی عورتہ نہ لکھے نہ صورت یوسف وغیرہ نہ پڑھیں کیوں اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو عورت کے حیالات کو بھرکانے والی ہوتی ہیں تو اسی لیے یہ حوالے دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اب سنیئے اگر ضرورت ہے میں پہلے تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کہیں کہ ہمارے استادوں کو حدیث نہیں ملی اب اویسی صاحب آپ سے التجاہ ہے وہ حدیث کا حوالہ ہمیں دیں پہلے میں یہ شرط لگاتا ہوں کوٹے میں میں نے چیلنج کیا کوئی مولوی نہ اٹھا میں نے کہا اب میں تمہارا استاد بنتا ہوں مجھے اپنا استاد مانو نہ مانو نہ استاد بنتا ہوں میں نے کہا سنو یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ مواحب رزنیوں میں ہے ذرکانی میں ہے سنو یہ حدیث جو مولانا نے بیان کی ہے یہ کنزل اممان میں ہے اور منظری کے تلغیب و ترہیب میں ہے اور یہی حدیث حدیث شریف ہتیل بھاری میں ہے یہی حدیث اینج میں ہے رابطہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو سو کتاب کے نام دیکھوں مولانے کی ضرورت نہیں ہے مولانا نے یہ بجایا ہے وہ چونکہ اصلاحی بات ہوتی ہے انہوں نے اصلاح کیا ہے اب ایک میں آپ کو چوری پتا جنزے بلدیوں وہاہبیوں کی تلاوہ سے زمانہ نہیں کیا تلاوہ سے نہیں حضرت مولانا نے رکمہ دے رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورت یوسف کو ہزار بار پڑھیں بی بیان لیکن اس کی تفسیر یا اس کے معانی میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ حضور نے حکم فرمایا ہے تاکہ عورتوں کے اندر یہ حیالات آگے نہ بڑھیں جو ذلعہ خان کے ہیں مرشد کا ہاتھ ضروری ہوتا ہے اسی لئے مرشد کا دامن پکڑے اور سورت یوسف شریف پر دی رہے حلو سنو میں وہاں بھی ہوں دے بندیوں کا آپ کو چوری نہ پکڑ لوں لیکن آپ بوزدل ہیں چوروں کو پکڑیں گے نہیں جیسے میری حکومت بوزدل ہے نا میں ابھی تقریروں میں قیدہ چلا رہا ہوں یہ سیاسی جلزہ نہیں ہے نہ میں سیاسی ہوں میں نے کہا میری حکومت خود بوزدل ہے جن کے پاس اسلحہ ہیں جن کے پاس یہ ہمارے مالنے کے لئے ہتیار جمع کیے ہوئے ہیں ان سے یہ ڈرتے ہیں وہ اسلحہ اپنا یو ظاہر کرتے ہیں ہماری حکومت کا پہلے پشاب نکل جاتا ہے یہ اتنا تقریر حکومت ہے اتنا ڈرکوٹ حکومت ہے تو آپ پکڑو چوروں کو دیکھو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے تابے ستر ہزار آدمی ہوں گے جن پر سیہان ہوگا تو اس میں ہماری دعوت اسلامی کا ایک رد کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ وہابی نے ہمارے عقیدے کو مان لیا ہے کہہ دو سبان اللہ یہ حضور نے علم غیب بتایا کہ دجال آئے رہا یہ علم غیب ہے کہ نہیں دجال اور اس کے ساتھ ستر ہزار جنگی ہوں گے تھوجی ہوں گے ستر ہزار تھوجی ہوں گے یہ علم غیب ہے کہ نہیں تو میاں والی میں رہتا ہے مجھے یہاں خدا کے واسطے اتنا بتا دے کہ ہماری پاکستان کی فوج کتنا ہے میں قدموں پر حاضر رکھوں گا ہے آپ کو فوج اپنی فوج کی گنتی معلوم ہے تمہیں اپنے ملک کی فوج کا علم نہیں میرے نبی کو دنیا کی تمام فوج کا علم ہے کہ اس کے کتنا فوجی ہیں اور اس کے کتنا فوجی ہیں حضور نے ستن ہزار گنتی کے بتائے یہ میرے حضور کا علم غیب ہے تو یہ آپ کو مبارک ہو کہ اگر کہ انہوں نے نادانستہ یہ بات لکھی ہے لیکن کبھی جوٹا سچ بول جاتا ہے القذوب و قضیح دوکو اکٹوری یہ ہے کہ حدیث میں ہے سیحان اور اس کا ترجمہ اس نے کر کے آگے دھوکہ یہ دیا ہے سبز پکری یعنی ان کے سروں پر کیا ہوگی سبز پکری یہ دعوت اسلامی پر ہٹ میں کہتا ہوں تُو نے چوری تو کی ہے لیکن یہ نہ دیکھا کہ اُو ایسی زندہ ہے اسی لئے میرے حدیث وہ تکڑے ہو جاؤ اسی لئے چور نے اپنا نہ نام لکھا ہے نہ نشان لکھا ہے یہ اس پر نام لکھ کر اور اپنا نشان دے دے اور میں اس کے دھر خود بخود چلا جاؤں گا مجھے کسی بسال دے جانے کی درود میں میں اس کو کہوں گا کہ یہ حدیث ہے لفظ سیحان ہے یہ ہے سیحان اب بتائیے سیحان پگری بن سکتی ہے عورت مرد مرد عورت وہاں بھی سنی تو اب میں ٹیلنڈ کرتا ہوں پہلے نام لکھے یہ ایسے ہی پرچے بنا کر سنیوں میں ایسے ہی نہ بانچتے پھرتے ہیں جو بانچے نہ اس کو پکا کر تھپ پر ماز دے اس نے کہا کہ تو ہے چور کا بیٹا کیونکہ اس پر کسی کا نام نہیں ہے ایک نشان نہیں ہے یہ چوری چوری چھپی یہ چوریاں کرتے ہیں یاد رکھو اس گھر میں چوری نہیں ہوتی جس علاقے کا تھانے دار تفتیق کرنے والا حشیار ہو سنیوں کا تھانے دار وہ ایسی حشیار تھانے دار ہے ایک چوری نہیں کر سکے گے یہ نشان نہیں رہینا بھائیو سنو یہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سبز پگری کیوں بانتے ہیں اور سفید کیوں نہیں بانتے ہیں ایک ہوتا ہے ماننا ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے عقیدہ ایک ہوتا ہے عمل عقیدہ ان کا ہے کہ سفید پگری بانتنا سنت ہے اور یہی افضل ہے بھائی تمہارا عقیدہ ہے نہیں صحبت پگری والے ہاتھ اٹھائیں بھائی ہم تمہارے نزیق سنت معقدہ سفید پگری ہے افضل یہی ہے عالی یہی ہے سفید پگری لیکن میں نے آپ کو عادتیاں ہے کہ بھائی ہر وردی اب ہر شعبے کی رہدہ ہوتی ہے پولیس والا اپنی وردی نہ کہنے اور جا کر کسی کو پکڑے چو چور ہے اس کو تھپ پر مار کر اس کا مو نہ پھیر دے تو مجھے ہوئے سی نہ کہنا اے شفاہی کو اپنی وردی ضروری ہے نبی کے غلام کو یہ وردی پہنائی گئی ہے یہ وردی پہن کر یہ کہہ رہا ہے یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ قیدہ ہے کہ کبھی افضل عمل پر نہ کیا جائے عمل تو وہ ضرورت ہوتی ہے میں مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں علماء بھی ان غریبوں کو ستاتی ہے ان کا تعمل کرو ان کے ساتھ مدد کرو جتنا کام انہوں نے کیا ہے خدا کی قسم میرے سے نہیں ہو سکا ہے آپ لوگ اپنے حجروں میں ہیں اور آپ دیکھئے برما میں جو کھلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے کہتا ہے یا محمد یا محمد یا محمد اور کنیڈا میں کھلا ہے یا محمد یا محمد تمہیں ملکوں میں یہ پھیل گئے ہیں ان کے ساتھ تعمل کیا جائے ہاں اگر کوئی ان کی کمی بیشی ہے ان کو سمجھایا جائے اگر انہیں سمجھ نہیں آتی ہے تو جو چنگی چیک شئے ہے اس چنگی شئے کو تو کھا لو نا جو شخص کو حلوہ پسند ہے وہ حلوہ کھائے اور جس کو آلو پسند ہے آلو کھائے اور جس کو کریلا پسند ہے کریلا کھائے اور اگر پسند نہیں ہے تو میزبان کو نہ کریں ہے تو نے بہت غلی غلطی کی ہے میرے لئے کریلا پکوا کے آیا ہے اور یہ چنگا کام کر رہے ہیں تعمل کرو اب میں دلیل آخری دے رہا ہوں کہ کبھی افضل پر عمل نہ کرنا شریعت متحرہ کی طرف سے بحیثیت مسئلہت کے جائز ہے اب میں علماء سے مقاقب ہوں کہ مسجد میں مٹی پر نماز پڑھنا سنت ہے مسجد میں مٹی پر نماز پڑھنا ساری زندگی حضور نے مسجد مٹی پر نماز پڑھی آخری دور میں آپ نے چٹائی بچھائی زیادہ سے زیادہ چلو چٹائی بچھا لو اب میں پوچھتا ہوں کہ روح البیان میں لکھا کہ صفیت ٹکرے پر نماز پڑھنا افضل ہے چٹائی پر پڑھنا مفضول ہے اور پھر اس کے آگے کالین بچھاؤ نباہ ہے یہ پھر میں نے وہابیوں کو کہا کہ تم جو کہتے ہیں مسجد میں کالین بچھانا سننا تھا کہ مسجد میں کالین بچھانا یہ مینار بنانا کہتے جاؤ میرے کہنے سے کہنے ہیں مینار بنانا مہرار بنانا اور پکی ہیٹ لگانا اور پھر اس کے ساتھ کالین لگانا چونہ لگانا جو ایک بیزت ہے اس پر عمل کرے تو دوزخ میں جائے گا اب بتائیے تم جو ہمیں حدیث سناتے ہو تو یہ بتاؤ کہ سیکل پر بیٹھنا سننا تھا کہ بیزت سیکل پر جا رہا ہو نا سب پر مال کر نیچے گرا دے اور سیکل لے دے اس کو کہے کہ سیکل بیزت ہے مجھے دے دے تو جا پھوتا تلاش کر کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گدہ مبارک کی سواری کی ہے تو معلوم ہوا کہ ہر بیزت بیزت نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے چند قوائن ہیں میری اس پر دس کتابیں لکھی ہوئی ہیں موضوع مختلف ہے آپ ان کا متعلق کریں الحمدللہ رب العالمین کاکے کولے کی بوتل پینا سنت ہے کہ بیزت کاکا کولا میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب لگی ہے تیا پیاس جائیں گے پیئیں گے تو اس وقت صحیح زبان پر آئے گا تو آپ کو معلوم ہے کاکا کولا پینا بیزت ہے صرف بیزت نہیں ہے بلکہ دس بیزتیں ہیں اس میں حضور نے فکا پانی پیا ہے حضور نے مٹھا پانی نہیں پیا حضور نے فکا دودھ پیا ہے حضور نے مٹھا دودھ نہیں پیا اب اس کو دیکھو کہ یارو کہتے ہو بوتل لے آؤ اس میں دس بیزتیں ہیں بوتل کے ساتھ کہتا ہے یارو اس کے ساتھ برس ملا دو یہ اوار بیزت ہے یارو اس کو جگ میں ڈال دے یہ اوار بیزت ہے کہتا ہے بوتل کے ساتھ ساتھ اور بیشے اس کے اندر ٹینی ملا دے اور میٹھا ہو جائے یہ اوار بیزت اور میرے پر بیٹھ کر آپ نے جگو لیے بیٹھا ہے نہیں ہے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ تو اس کو نہیں پچھتا بدحادمہ ہے اس کو بدحادمہ ہے سنیوں کو حادمہ ہے اچھا میں اس کا حامی ہوں کیونکہ جو کام وہ کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے میں اس کو مجدد نہیں مانتا بہت سارے اس کے بعد مرید دین کہتے ہیں کہ وہ مجدد ہے مجدد نہیں ہے وہ خود بھی میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میرے تمام عزیزوں کو سب کو اعلان کر دو جو مجدد کہتا ہے وہ میرا دشمن ہے میرا البتہ یہ ہے کہ میں ہوں نفتی آزم ہند کی طرف سے خلافت مجھے ملی ہے کہاں ملی ہے آلہ حضرت کے صاحب لائے دیں کیونکہ مولانا بہت بڑے تواد و صفات ہیں ان کو جو خلافت ملی ہے مولانا فضل الرحمن حضرت علمہ نورانی صاحب کے چھت سور سے حضرت مولانا فضل الرحمن اب زندہ موجود ہیں حضرت مولانا زیاد دین صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کے مرشد ہیں میں ان کا نہ مرشد ہوں نہ پیر ہوں نہ وہ میرا مرید ہیں البتہ انہوں نے اس نیت پر کہ یہ آلہ حضرت کے قریب تر ہے اس کی سمجھ بھی میرے پاس ہونے چاہیے کیا سمجھ دو میں ہوں مجھے خلافت ہے حضرت مفتی آزم ہند سے اور ان کے جو ہیں مرشد حضرت صدر الرحمن ان کو چوتھے نمبر پر جا کے خلافت تو صرف سمجھ میری ان کے پاس آئے اس طرح سے بندہ نہ مرید بن جاتا ہے نہ اس کے مرید کہلانے سے میری چوٹی پر جائے گی میں اویسی ہوں اور رہوں گا اور قیامت تک رہوں گا اویسی ہی اویسی رہوں گا تو آپ یہ سوالات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے نہ میری دعوت اسلامی کو زیادہ آگے اگر بھرنا چاہیے بہت سارے ایسے ایسے یہ کام بھی غلط کر جاتے ہیں کیا کہتے ہیں یا اتار بیڑا پار یہ غلط ہے نہ کہا کرو کیونکہ تم اپنی دعوت کو آگے پھیلاؤ ہاں تمہارا اتار اتار ہے جیسا ہے وہ آگے بچتا چلا جائے گا سارے پڑھانے سے نہیں بڑھتا ہے پھولٹا اس کو گھلا رہا ہے جیس نے ان کو مجد لکھا ہے میں نے اس کو بھی آگاہ کیا ہے کہ تم مولانا کا خیر خواہ نہیں ہے بد خواہ ہے یہ باتیں چھوڑ لو جیسے وہ کہتے ہیں سنتوں کی پرچار کرو دعوت دو جگہ جگہ پہنچو آگے بچتے چلے جاؤ اگر نظر بج لگ گئی نہ پھر میں زی میباد نہیں یہ بھی میں نے لکھا ہے جلو بھی صلح 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 میں میں تو بولتا رہوں گا میں نہیں تھبتا ہے اگر کسی کو تھوڑی سی اون گھائی نہ تو یہ سوٹا میرے پاس ہے سلام بڑھا ہو جی سلام بڑھا خدا سلام آپ آپ موسیقی